بات کریں گے کہ کوچ ریمن کی گرفتاری پر شریف شیخ کی والدہ کا خصوصی پیغام کہا میرا بیٹا بے گناہ بے قصور ہے کوئی جرم ثابت نہیں ہوا پہلے بھی میرے بیٹے کے ساتھ ظلم ہوا انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ میرا بیٹا سر نہیں جھکائے گا تمام لوگ میرے بیٹے کے ساتھ ہیں میرا بیٹا حق پر ہے انشاءاللہ میرے بیٹے کی پتہ ہوگی میرا بیٹا باعزت بری ہو کر گھر آئے گا کوچ شیمن بول کی والدہ نے خبردار کیا کہ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار ایف آئیے ہوگی کہ جو اس چیزوں کے ذمہ دار ہیں ان کو پکڑے میرے بیٹے تو بے گناہ بے قصور اس کو کیوں اس طرح پکڑا گیا اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے اس طرح میرے بیٹے کے ساتھ سلوک کیا گیا کوئی قرآن ثابت نہیں ہوا بلکل اینو سینٹ ہے میرا بیٹے اللہ نہ کرے میرا بیٹا سر چکا ہے ہاں اگر مجرم ہوتا تو چکا تھا لیکن اس کو تو کچھ چیز کا بات ہی نہیں ہے جو اس طرح یہاں ہے تو کیسے سر چکایا جائے بیٹا آپ خود سمجھتا رہے ہیں بلکل صحیح کر رہے ہیں جو بورا عملہ جو میرے بیٹے کے ساتھ کڑا ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور میرے بیٹے کو باعثت طریقے سے یہ لوگ چھوڑ دیں میں یہ کہہ رہا چاہتی ہوں ظلم اور زیادتی نہیں کریں اس کا انجام برا ہے اللہ تعالیٰ ان کو خود اس کی سزا دیں گا بیٹے کی جو ہے وہ فتح ہے تو میرا حق پر ہے بیٹا انشاءاللہ میرے بیٹے کی فتح ہوگی وہ باعثت طریقے سے گھر میں آ جائے گا لیکن پیر تک جو ایف آئے میں لکھنا ہے تو وہ وہاں کر انس کو کچھ تکلیف دی یا کچھ زوف کیا تو پھر اس کی ذمہ دار ایف آئے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں میں آج شوائب شیخ کو خاص طور پر داد دینا چاہتا کہ یہ ہے آزادی رائے آزادی صحافت یہ اس کی جنگ ہے ہر قسم کے تباہوں کے باوجود شوائب شیخ کھڑے رہے اس ملک کی اس صحافت کے ساتھ جو جمہوریت کا حسن ہے ایک وہ صحافت جو کسی پریشر بنی آتی جو کسی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں خوف زدہ ہوتی یہ جو ڈاکو مسلط کیے گئے ہیں ان کی رشوت نہیں لیتی وہ ہے اس ملک کی اساسہ صحافت وہ اساسہ بن جاتا ہے صرف شوائب شیخ کو آج جیل میں اس کیے ڈالا ہے کہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ برانہ ہر اور پی ٹی آئی کی کبریج جاتا ہے میں پاکستانیوں کی طرف سے شوائب شیخ آپ کو اور پول چینل رکھے تو ہم آپ کے ساتھ کڑے اور انشاءاللہ آپ صبر کریں یہ اندھیرہ یہ جو اندھیری رات ہیں یہ زیادہ تیار نہیں ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اچھا بات آنے والا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے